دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت ہی ورلک کپ جیتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو بارش کے چلتے ہیں بھارت سے ہارنے کے بعد رو پڑے کینڈا کی ٹیم کے کپتان ساد بن زفر لیکن دوستو ہار کے باوجود بھی ورلک کپ سے پہر ہونے کے باوجود بھی اس کھلاڑی نے جو کچھ کہانا روحیت اور کوہلی پر وہ شاید آپ کا بھی دل جیت لے گا آپ بھی ایت سے دوستو سو گناہ عزت کرنے لگیں گے ورات کوہلی اور روحی شرما کی مانتا کی اگرکار دوستو ساد بن زفر نے اپنے بیان میں کیا کہا کنیڈا کے کپتان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روحیت اور کوہلی میں سب سے پہتر کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ٹی ٹوینٹی وولکپ دوزار چوبیس کے اپنے آخری لیگ میچ کو بھی بھارت نے ایک طریقے سے جیتی لیا ہے اور یہ جیت ایک طرفہ بھی ہے آپ کو بتا دے کہ اس میچ کے لیے بھارت گرگٹیم پوری طریقے سے تیار تھی ہم نے اس سے پہلے آئر لین پاکستان یو ایسے اپنے گروپ سٹیج کی ہر ایک ٹیم کو پراست کر دیا تھا اور اب سامنا کینیڈا کی ٹیم سے تھا دوستو کینیڈا کی ٹیم کے لیے یہ مقابلہ نہیں جنگ تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا پرنام ہار ہی ہوگا ان کے لیے لیکن پھر بھی بارش نے ان کو بچا لیا فلوریڈا لاؤڈر ہیل کے میدان میں اتنی بارش ہوئی تھی کچھ دینوں میں اور ان فیکٹ آج بھی کہ دوستو ویٹ آٹ فیلڈ کے چلتے ٹاوس تو چھوڑیے ایک گید تک نہیں ڈالی گئی کھلاڑی پریکٹس بھی نہیں کر پائے اور میدان میں اتر رہے تھے تو پوری بازو کے کپڑے پہن کر اور چھاتا لے کر اب ایسے میں میچ کیسے ہوتا میچ کو اتنی جلدی فوک مار کے سکھایا بھی نہیں جا سکتا اور ڈرینے سسٹم بھی اتنا کارگر نہیں ہے جس کے چلتے میچ کو ابینڈن کیا گیا رد کیا گیا اور دوستو میچ رد ہونے کا مطلب کی ایک ایک پوائنٹ کینیڈا اور ایک پوائنٹ بھارت کے پاس چلا گیا لیکن نیٹ رنڈیٹ تو بھارت کا ہی بہتر ہے وہ بھی پورے کے پورے گروپ میں اب کینیڈا کے ٹیم ہار گئی ہے لیکن پھر بھی ان کے کپتان ساد بن زافر نے جو روہیت اور کوہلی کی مہنتہ پر کہایا وہ سن کر شاید آپ بھی روہیت کوہلی کے فین ہو جائیں گے ایک بار پھر سے آپ کو بتایا دوستو کے ساد بن زافر نے دونوں کے تعریفوں کے پول بانتے ہوئے اپنے بیان میں ہار کے باوجود کہا دیکھیں بھارت کے خلاف کھلنا بھارت کے ساتھ میدان میں اترنا ان کو دیکھنا ہی کھلاڑیوں کو یہ ہمارے لئے ایک انسپیریشن ہے کینیڈا کے ٹیم میں جتنے بھی کھلاڑی ہیں آدھے سے زیادہ بھارتی امول سے ہیں اور ہر کوئی جتنی عزت روہیت کوہلی کی کرتا ہے شاید کینیڈین کرکٹ سسٹم میں بھی وہ نہیں کرتے ہوں گے اتری کیونکہ روہیت اور کوہلی کو دیکھ کر آدھے سے زیادہ کھلاڑیوں کا ساحس بنا ہے اپنے دیش کے لئے کھیلنے کے لئے اور شاید تب ہی ہم آج یہاں تک بھی پہنچے ہیں لیکن سچ بتاؤں تو بھارت کے ساتھ کھیلنے کا پہت مند تھا لیکن ان کے ساتھ نہیں بھی کھیل پائے نہ تب بھی ایک ایک بھارت کے کھلاڑی اور خاص طور پر روہیت اور کوہلی بھائی میدان میں آئے کینیڈا کے ہرے کھلاڑے سے ملے سپورٹنگ سٹاف سے ملے اور ہر کسی کو چیئر کیا کہ آپ ایک یوہ دیش ہے نہ ہی دیش ہے کرکٹ میں اور آپ آگے ضرور بڑھیں گے بس اچھا پردشن کرنا ہوگا پرفارمنسز دینی ہوگی اتنا رہے روہیت اور کوہلی بھائی نے جو ہمیں پرفارمنس کے لئے ٹپس دیے ٹرکس بتائے ہیں وہ ایسا کوئی بھی کپتان نہیں کرے گا کوئی بھی کھلاڑی نہیں کرے گا جو اپنے دیش کے سیکرٹس ایسے آپ کے ساتھ شیئر کر دے یہ دونوں اپنے آپ میں لیوینگ لیجنز ہیں دونوں باہری دنیا سے الگ ہیں اور شاید اسی لئے آج ان کو اتنی سکسس بھی ملی ہے کیونکہ یہ اوروں کا بھلا سوچتے ہیں میں دل سے چاہتا ہوں کہ اب بھارت ہی جیتے اس بار کے وشکپ کو وہ ڈیسرف کرتے ہیں اسے جیتنا دوستو ہمارے کھلاڑیوں کے کیول پفارمنٹ اچھی نہیں ہے آنکھڑ اچھے نہیں بلکہ دل بھی اچھے ہیں تب ہی دنیا میں سب اتنی تعریف کرتے ہیں میں سے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روہیت اور کولی اس بار کا ورلڈ کپ بھارت کے لئے اٹھا پائیں گیا نہیں جیت پائیں گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو بارش کے بعد بھارت اور کناڑا کے بیچ ہوا پانچ پانچ اوور کا میچ تو ورہیت اور کناڑا کے بیچ بارش کے بعد پانچ پانچ اوور کا میچ کھیلا گیا اس میچ میں جسپرید بومرہ اور رشپاند نے اپنے بہتر پدوشن کے ذریعے میدان پر ایسا کہر برسا دیا جس کے سامنے کناڑا کی ٹیم چاروں کھانے چت ہو گئے تو آخرکار کیسے جسپرید بومرہ کی شاندار گنباجی کے بعد ورہیت اور رشپاند نے بہترین بللے باجی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو جیت دلائی ہے یا تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس رومانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رشپاند جسپرید بومرہ اور ورہیت کولی میں کون ہے بھارتی ٹیم کا سب سے بہترین کھلاری اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور کنایڈا کے بیچ میں فلوریڈا کے میردان پر لگ سیج کا انتی میچ کھیلا جانا تھا حالانکہ بارش کے چلتے ہی میچ کو شروع ہونے میں دیری ہوئی لیکن جب میچ بارش کے چلتے رضد ہونے کے کگار پر پہنچ گیا تو اس بیچ دونوں ٹیم کے کپتان نے امپائر سے باتچیت کرتے ہوئے پانچ پانچ اوور کا چھوٹا میچ کھیلنے کا اگرہ کیا جس کو امپائر نے مان لیا حیثے میں دونوں ٹیموں کے بیچ پانچ اوور کا میچ کھیلا گیا اس بیچ کنایڈا کی ٹیم کے کپتان ساد بین زافر نے ٹوش جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور گنباجی کرنے کے لئے بھارتی ٹیم کو آمنترت کیا اس بیچ بھارتی ٹیم کی طرف سے گنباجی کی شروعات عشدیب سنگھ نے کی وہیں کنایڈا کی ٹیم کی طرف سے بلے باجی کرنے کے لئے ایرون جانسن اور نونیت میدان پر آئے ان دونوں نے توفانی بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کو مجبوط شروعات دینے کا پریاس کیا جہاں پر دونوں نے پہلے اوور میں نو رن بٹورے اس بیچ دونوں نے چوک ایک ساتھ اپنا خاتہ کھولا لیکن دوسری طرف سے گنباجی کرنے کے لئے جسپرید بومرہ کے سامنے دونوں نے توفانی بلے باجی کرنے کا پریاس کیا تھا لیکن اب جسپرید بومرہ نے دونوں کو ہی کافی زیادہ پریشان کیا اس بیچ انہوں نے نو نیت کو چار رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا تو دوسری طرف سے عارون جانسن کو چھے رن کے سکور پر کلین بولڈ کر دیا اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لئے پرگت سنگھ اور نکولاس میدان پر آئے جہاں پر ان دونوں نے اس اوور کے اندر ماتر تین رن بنائے ایسے میں اگلے اوور میں گین باجی کرنے کے لئے محمد سیراس کے سامنے دونوں بلے باجی کرنے کے لئے ایک چھککا اور ایک چوکا لگاتے ہوئے ماتر بارہ رن بٹورے ایسے میں اب اگلے اوور میں گین باجی کرنے کے لئے روین جڑے جائے جن کے سامنے دونوں بلے باجی اور بھی زیادہ توفانی بلے باجی کرتے ہوئے ایک چھککا لگاتے ہوئے چاؤدہ رن بٹول لیا اور ٹیم کے سکور کو آگے لے جانے کا کام کیا ایسے میں اب مائچ کا انتیم اوور کرنے کے لیے اکشا پٹیل کو بلائے گیا جن کے سامنے پہلی ہی گین پر پرگرسنگ چھکا لگانے کے بعد دوسری گین پر کلین بولڈ ہو کر پویلن کو سترہ رن بنا کر لڑ گئے ایسے میں اب بلے باجی کرنے کے لیے روین پال سلائے جو اب اپنی پہلی ہی گین پر رن آؤٹ ہو کر پویلن کو لڑ گئے لیکن اس بیچ نکولس نے اس اوور کے اندر ایک بہترین چوکا اور ایک چھکا لگاتے ہوئے سترہ رن بنا لینے کے بعد پاری کا سماپن کیا جہاں پر نکولس نے چوبیس رن کا یوگدان دیا جس کے چلتے کنایڈا کی ٹیم پانچ اوور کے اندر چاہوان رن بنا کر چار وکٹ کے نقصان پر بنا پائی ایسے میں بھارتی ٹیم لکش کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پر اتری اور اس بیچ بھارتی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے ایک بار پھر سے کپتان روش شرما اور ویرات کولی کے سلامے جوڑی آئی جہاں پر گین باجی شروعہ تہلی کرنے کی جہاں پر روش شرما اس اوور میں دو چوکے لگاتے ہوئے دس رن بٹول لیے ایسے میں دوسرے اوور میں گین باجی کرنے کے لیے گوارڈن کو بلائے گیا اس دوران ویرات کولی نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے نو رن کے سکور پر لبی ڈبول آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے رشاپن میدان پر آئے اور انہوں نے اس اوور کے اندر ایک بہترین چوکے لگایا اور اوور میں سات رن بٹولے ایسے میں اب میچ رومان چک ہو گیا کیونکہ دو اوور میں جیت کے لیے ستائیس رن کی ضرورت تھی ایسے میں اب گین باجی کرنے کے لیے خود کپتان جاپر گین باجی کرنے کے لیے آئے اس بیچ انہوں نے زبر دست گین باجی کرنے کی پوری کوشش کی لیکن ویرات کولی نے پہلی دو گین پر دو چوکے لگاتے ہوئے پورا کھپورا دباؤ اس گین باج کے اوپر ڈال دیا لیکن اس بیچ کپتان جاپر نے بہترین واپسی کرتے ہوئے ویرات کولی کو 18 رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا جس کے بعد بلے باجی کرنے سوری کماریہ دوائے جو بینہ کھا تک ہو لے دوسری گین پر لبی ڈبلو آؤٹ ہو گئے ایسے میں بلے باجی کرنے شیوان دوبے آئے جنہوں نے اوور میں شاندار چوکا لگایا جس کے چلتے اوور میں ماتر چاہودہ ران آگئے اور ایسے میں اب انتیم اوور میں جیت کے لیے تیرہ رن کی ضرورت تھی جہاں پر گین باجی کرنے کے لیے جنیت صدیقی کو بلائے گیا اس بیچ ریشپپن نے تو پہلی دو گین پر ایک بھی رنے بنائے لیکن ریشپپن نے تیسری اور چوتھے گین پر دو بہترین چوکے لگا کر گین باج کے اوپر دباؤٹ ڈال دیا اور اوور کے پانچویں گین پر بھاگ کر دو رن لیے اور جب انتیم گین پر تین رن کی ضرورت پڑی تو ریشپپن نے قدموں کا استعمال کرتے ہوئے چوکا لگا کر اٹھارہ رن کی پاری کھیلی اور کناڑا کے ٹیم کو بارش کے بعد کھیلے گئے اس میچ کے اندر برے طریقے سے رایا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ورلڈ کپ میں چیمپن بن پائے گیا نہیں اپنی رائے میں نیچے کمن باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کافی زیادہ رومان چک انداز میں آگے بڑھ رہا ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کو لگاتا اور جیت درج کرنے کا موقع ابھی تک تین میچ میں ملائے جس کے چلتے بھارتی ٹیم نے سوبر ایٹ دور میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں بھارتی ٹیم نے اس ٹورنمنٹ کے اندر ابھی تک آئرلینڈ کی ٹیم کو آٹھ وکیٹ سے سب سے پہلے ہرایا اور اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کو چھہرن سے ہرا دیا اور حال ہی میں امریکہ کی ٹیم کو ساتھ وکیٹ سے ہرانے کے ساتھ سوبر ایٹ دور میں اپنی جگہ قائم کر لی ہے جس کے بعد اب بھارتی ٹیم کو ایک ساتھ پانچ پانچ بڑی خوشخبری مل چکی ہے جی ہاں دوستوں بھارتی ٹیم کے لیے سب سے پہلی ہی خوشخبری بھارتی ٹیم کا لگاتار جیت درج کرنے کا مومنٹم ہے کیونکہ بھارتی ٹیم نے ابھی تک ایک بھی میچ میں ہار کا سامنے نہیں کیا ایسے میں بھارتی ٹیم کو آگے بھی بہتر پردرشن کرنے کے ساتھ جیت کا مومنٹم اگلے دور میں مدد پہنچا دے گا تو وہیں دوسری بڑی خوشخبری بھارتی ٹیم کے میچ کو لے کر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کو اب اگلے راؤن میں بڑی ٹیم کے خلاف میچ نہیں کھیلنا ہے حالانکہ بڑی ٹیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور کینیڈا جیسی ٹیم کے خلاف کھیلے گی بلکہ بھارتی ٹیم کو مضبوط ٹیم کے خلاف کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ نیوزیلینڈ پاکستان جیسی دگج ٹیمیں اس ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہیں ایسے میں بھارتی ٹیم کو بانگلہ دیش اور افغانستان جیسی ٹیم کے خلاف کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے تو وہیں بھارتی ٹیم کے لیے تیسری بڑی خوشخبری بھارتی ٹیم کے اگلے میچ کو لے کر ہے دراصل اب بھارتی ٹیم کو آنے والے سمیں میں نیو یورک کے میدان کی جگہ پر ویسٹ انڈیز کے میدان پر کھیل رہے ہیں جہاں پر بلے بازوں کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے ایسے میں میچ کافی زیادہ ہائی سکورنگ ہوں گے جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کے چلتے جیت درج کرنے کا موقع مل سکتا ہے اس کے علاوہ بھارتی ٹیم کے لیے چوتھی بڑی خبر روہت شرما کو لے کر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دے روہت شرما پاکستان کے خلاف میچ کے اندر چوٹل ہو گئے تھے جس کے بعد مانا جا رہا تھا کہ روہت شرما آگے ٹورنمنٹ میں نہیں کھیل پائیں گے لیکن اب ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ روہت شرما پوری طرح سے فٹ ہے اور آنے والے میچ میں کپتان کے طور پر میدان پر اتریں گے اس کے علاوہ انتیم خوشکبری بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کا فارم میں آنا ہے جی ہاں دوستوں بھارتی ٹیم کے لیے سورے کمار یادف اور شیوم دوبے چھنٹا کا وشہ تھے لیکن انہوں نے اپنی فارم حاصل کر لی ہے تو وہیں ویرات کوہلی بھی اپنی فارم کو حاصل کر سکتے ہیں ایسے میں سبھی کھلاڑیوں کا فارم میں آنا بھارتی ٹیم کے لیے آنے والے میچ میں فائدہ پہنچا سکتا ہے